ہیلوو لو جی ہم پھر آگئے آپ کے سامنے ایک اور نئے طریقے کے ویڈیو کو لے کر اس طرح کے ویڈیو کی فرمائش ہمارے بہت سارے سبسکرائبرز نے کی تھی اکثر ہوتا کیا ہے کہ میں سنگل سنگل پرفیومز کے بارے میں جب آپ کو بتاتا ہوں تب آپ کے مند میں بہت سارے سوال یہ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ یہ والا پرفیوم اور وہ والا پرفیوم ان دونوں میں کیا سیملائٹی ہے اور کیا ڈیفرنس ہے کبھی کبھی آپ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ یہ والا خریدوں یا یہ والا خریدوں تو اسی دوویدھا کو اسی کنفیوزن کو دور کرنے کے لیے آپ لوگوں کے مند میں نئے نئے خیال آتے رہتے ہیں اور انہی خیالوں میں سے جرم لیتا ہے ایک نئے پرفیوم ریویو کا کانسٹ جس میں کئی طرح کے الگ الگ پرفیومز کو کمپیر کیا جاتا ہے کہ کون سی سیملائٹی ان میں ہے اور کون سے ڈیفرنسز اس کے اندر ہیں تو چلیے آج اسی کنفیوزن کو دور کریں گے اس ویڈیو میں میرے سامنے یہاں چار پرفیوم کی باٹلز رکھی ہوئی ہیں پہلا ہے بیرڈو کا ویسکی سموک بابن اور دوسرا ہے ڈینور کا آرک اور تیسرا ہے بولڈ کیر کا ہیڈیس یہ بولڈ کیر کا ہیڈیس ہے اور چوتھے نمبر ہے وائلڈ سٹون کا ویسکی یہ چھوٹی باٹل ہے میں نے اس کی ایک بڑی باٹل مگائی تھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ وہ باٹل کریک ہو گئی تھی ٹوٹ گئی تھی تو مجھے ایک ٹیسٹر مگانا پڑا وائلڈ سٹون ویسکی کا تو چلیے ٹیسٹ کرنا ہے تو اس ٹیسٹر سے ہی کام چلائیں گے اس کو رکھتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ سارے پرفیومز جو ہے نا یہ بجٹ پرفیوم ہے انڈر فائیو ہنڈرڈ ہے اور سارے ہی وینٹرز میں یوز کرنے والے پرفیوم ہیں ان کو اگر آپ سمر میں یوز کریں گے تو شاید اتنا مزہ آپ کو نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہیڈک بھی ہو جائے کیونکہ یہ دارک انٹینس سموکی سویک اور مسالے دار پرفیومز ہیں جنہیں ہم وینٹرز میں ہی یوز کر سکتے ہیں تو چلیے شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے بیرڈو کے ویسکی سموک بابن سے دیکھیں ویسکی سموک بابن تو میرا بڑا ہی فیوریٹ رہا ہے وینٹرز کے لیے اور جب کڑاکے کی سردیاں پڑا رہی ہوتی ہیں تو اس پرفیوم کا مزہ جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے بسطور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ سویٹ سموکی تھوڑا سا لکریش اور انسنس کی خوزبو کے ساتھ آنے والا ایک بڑا ہی انٹینس پرفیوم ہے اور بڑی اچھی کوالیٹی کے انگریڈنس بھی اس کے اندر ہیں اور اس کی لانگ لاسٹنگ بھی کافی اچھی رہتی ہے لانگ لاسٹنگ تو اس کی اتنی زبردیست ہے کم سے کم آٹھ سے دس گھنٹے اس کی لانچیوٹی آپ کو مل جائے گی جاروں میں اس کا جو پروڑکشن ہے وہ بڑا شارپ ہے کم سے کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک کافی دور تک یہ پروڑک کرتا ہے مجھے تو جو اس کی مین چیز لگتی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ان چاروں میں کافی جیدہ سمیلیٹی ہے لیکن جو ایک مین ڈیفرنس ہے سب میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو تو سب سے پہلے جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافی سپائسی ہے سموکی ہے لیدری ہے سویٹ ہے یہ ساری کولیٹیز تو ان سب میں بھی ہیں لیکن اس کے اندر جو سپائسز کی جو کوانٹیٹی ہے نا وہ تھوڑی سی جیادہ ہے تو وہ ڈامیننس جو دیکھتا ہے اس کے اندر وہ سپائسز کا ڈامیننس دیکھتا ہے کافی سپائسی پرفیوم ہے یہ کولیٹیز کی ان تینوں سے اس کو الگ کرتی ہے تو یہ ہے بیڈو کا وسکی سموک بابن جو کی سپائسی وارم سموکی لیدری اور اسی لکریش کچھ بو دینے والا پرفیوم ہے دوسرے نمبر پر ہے اسی کا بھائی چھوٹا بھائی یہ ہے ڈینور کا آرک اس کی مہج ہے وہ بھی کافی حد تک بیڈو کے وسکی سموک بابن سے ملتی ہے ساری چیزیں ویسی ہیں جو دیفرنس اس کے اندر ہے جیسا یہ سپائسی ہے ویسے یہ تھوڑا سا لیدری اور پاوڈری ہے وہ لیدری اور تھوڑا سا پاوڈری ایفیکٹ جو اس کا ہے وہ اس کو ان تینوں سے الگ کرتا ہے تو یہ ہے دینور کا آرک جو کی لیدری اور پاوڈری پرفیوم ہے یہ اس کی ایک کوالیٹی ہے باقی تو جو سموکی نیس ہے جو تھوڑا سا انسنس والی خوشبو ہے جو تھوڑی سی لیگرنم کی خوشبو ہے جو تھوڑی سی لوبان کی خوشبو ہے وہ تو سب میں سیم ہے الگ کیا ہے یہ تھوڑا سا لیدری زیادہ ہے اور پاوڈری ہے اس کی لانجیویٹی بھی ٹھیک ٹاک ہے کم سکم پانچ سے چھ گھنٹے کی لانجیویٹی آپ کو اس کی مل جائے گی اس سے تھوڑا سا کم ہے لیکن ٹھیک ٹاک لانجیویٹی ہے پروجیکشن بھی بڑا موڈریٹ سا ہے آدھے گھنٹے تک ان دو فٹ دوری تک ہی پریجٹ کرتا ہے پروجیکشن ٹھیک ہی ہے بہت زیادہ اس کا نہیں کہوں گا لیکن لانجیویٹی اس کی آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے کی مل جائے گی یہ ہو گیا ڈینورک کا آرک اب بات کرتے ہیں تیسے نمبر پر بولڈ کیئر کا ہیڈ ایس دیکھیں اس کی قوالیٹی بھی جو ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے چار پرفیومس ہیں سموکی تھوڑے سے لکریش سے پھر اس جو انسنس والی خوشبو ہوتی ہے پھر اسی جو لوبان والی خوشبو ہوتی ہے ویسے خوشبو تو سب میں کامن ہے لیکن الگ کیا ہے اس کے اندر جو ہے نا لکریش ہے تھوڑا سا آپ کو لے گا ایسے کی کوکا کولا کی اندر جو سمیل آتی ہے نا وہ ایسی سمیل کے اندر آتی ہے تھوڑا سا سویٹ زیادہ ہے تو یہ سویٹ اور لکریش ہے جیسے ہی یہ سپائسی ہے یہ تھوڑا سا لہدری اور پاؤڑری ہے ویسے یہ تھوڑا سا لکریش اور سویٹ زیادہ ہے باقی ساری چیئے ایک سی ہے سکت کے اندر اب بات کرتے ہیں کہ ہیریٹس کی لانجیویٹی کی تدک اس کی لانجیویٹی کافی اچھی ہے کم سے کم سات سے آٹھ گھنٹے کی اس کی لانجیویٹی ہے پریجیکشن تھوڑا سا مائلڈ ہے آدھا گھنٹہ یا پیتھالیس میرے تک تھوڑا ایک دو فٹ دور تک لانجیویٹی اس کی آپ کو آٹھ گھنٹے کی تو ملی جائے گی اور اگر آپ نیکس ڈے پہ بھی اس کو سمیل کریں گے تو ہلکی ہلکی سمیل آپ کے کپڑوں سے آتی رہے گی تو لانجیویٹی وائز اچھا پرفیوم ہے تو یہ ہے بولڈ کیر کا اب اٹھاتے ہیں چوتھے نمبر پر یہ ہے وائلڈ سٹون کا ویسکی ویسکی کے اندر بھی سموکی نیس آپ کو ملے گی انسینس والی خوشبو آپ کو ملے گی اور تھوڑا سا جو لوبان کی خوشبو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو ملے گی اور سویٹنیس بھی ملے گی ایک وینٹر کے پرفیومس میں جو جو چیزیں ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں اسکیندر ہیں لیکن اسکیندر جو لکریش والی بات ہوتی ہے اسکیندر کوک کی سمیل آرہی ہے لیکر کی جو سمیل آتی ہے یہ لگتا ہے جیسے ہی سرپ کی سمیل آتی ہے جیسے آپ دواؤں میں دیکھتے ہیں سرپ کی جو سمیل ہوتی ہے وہ ایسے تھوڑا سا سرپ ہی ہے یہ اس کی جو مجھے مین قوالیٹی لگی جو اس کو ان تینوں سے الگ کرتی ہے وہ جو سرپ کی قوالیٹی ہے اس کی طرح لگتا ہے تو یہ ہو گیا سرپ کی طرح مہکنے والا پرفیوم اب بات کرتے ہیں کی وائلڈ سٹون ویسکی کی جو لانجیویٹی ہے وہ کیسی ہے لانجیویٹی دیکھیں جیسے سب کی میں نے بتائے کی ٹھیک ٹاک لانجیویٹی ہے اس میں تک کا یہ پروڈیکشن ہے لیکن لانجیویٹی اس کی آپ کو 6 سے 7 گھنٹے کی میل جائے گی لانجیویٹی وائز دیکھا جائے تو یہ چاروں پرفیوم اچھی لانجیویٹی دیکھتے ہیں اس پرائز رینگ میں پرائز میں نے آپ کو پہلے بتا جیا کی انڈر 500 سارے ہیں تو بجٹ پرفیومز ہیں لانجیویٹی اچھی ہے اور سارے کے سارے وینٹرز کے لیے ہیں مجھے جو سمجھ میں آیا کوئی ایک ایسی چیز میں نے سوچا کہ اس کو بتاؤ جو ان چاروں کو الگ کرتی ہے تو آپ کو ایک بار اور کلیر کر دیتا ہوں کہ بی ایڈو سپائسی زیادہ ہے آرک لیدری اور پاورڈری زیادہ ہے ہیڈیز سویٹ اور کوکو کولا کی سمیل دینے والا ہے اور جو وائل سٹون ویسکی ہے یہ آپ کو سرپ کی طرح سمیل دینے والا ہے باقی اور کولیٹیاں سب کی مجھے سیم لگی یہ تھا ایک کمپیریزن ان چاروں کا امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا دیکھیں بھائی مجھے جیسا سمجھ میں آیا میں نے بتایا جو لوگ میری باتوں سے سہمت ہوں تو مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں وہ آپ کو پسند آئیں اور نہ بھی پسند آئیں ہو آپ کوئی اور ویچار رکھتے ہو ان پرشیونز کے بارے میں تو بھی کومنٹ کر کے مجھے بتائیے تاکہ میری جانکاری بھی تھوڑی سی بڑھے اور مجھے بھی پتا چلے اچھا ہوا یہ کوالٹی بھی اس کے اندر ہے تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اسی طریقے سے مجھے نئے نئے کونسپٹ دیتے رہیے ویڈیوز بنانے کے لیے بہت ہی جلدی پھر کسی نئے کمپیریزن ویڈیو یا کسی نئے پرشیونز کے ریویو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی چلتا ہوں اوشکار